السلام علیکم ناظرین قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کو قیادت سے ہٹانے کے پیچھے کیا شاہد افریدی کا ہاتھ ہے تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں ناظرین آپ کو اس سیڈیو میں ہم بتائیں گے کیا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کے متعلق شاہد افریدی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق عبوری چیف سیلیکٹر شاہد افریدی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میری نجم سیٹھی سے بات ہوئی ہے انہوں نے تصدیق کی کہ بابر آزم کی کپتانی کی بات کرتے ہوئے میرا حوالہ نہیں دے رہے تھے قومی ٹیم کے سابق کپتان کا مزید کہنا تھا کہ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر اس کے وضاحت بھی کی ہے اب یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں شاہد افریدی نے مزید لکھا کہ بابر آزم اور اس کی ٹیم کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف سریز کے لیے نئے خواہشات ہیں اس سے قبل کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بابر آزم کی کپتانی سے متعلق ہونے والی چاہ مقبیوں پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا تھا کہ کوئی ماں سے کرکٹ اور میڈیا کے حلقوں میں بابر کو کپتان برقرار رکھنے کے فائدے اور نقصان پر بحث ہو رہی ہے بابر کو تینوں فارمیٹ کا کپتان برقرار رکھنے پر بحث کی جا رہی ہے انہوں نے مزید لکھا تھا کہ یہ فیصلہ چیئرمین کا ہے میں نے پہلے چیئرمین سیلیکشن کمیٹی شاہد افریدی اور اب حارون رشید کے خیالات جانے دونوں کمیٹیوں کا خیال تھا کہ یہ بات میرٹ پر پورا اترتی ہے کہ اس پر بحث ہو اس کے بعد دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ صورتحال جوں کی طور رہنی چاہئے میں نے پبلک میں اس تمام صورتحال کو بیان کر دیا نجم سیٹھی نے کہا کہ حتمی تجزیہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ موجودہ صورتحال کی کامیابی اور ناکامی سے مشروط ہوگا آگے بڑھنے کے لیے سلیکٹرز ڈائریکٹرز گرکٹ آپریشنز اور ہیڈ کوچ رہنمائی کریں گے مجھے توقع ہے کہ وہ مجھے مشرع دینے کے لیے بہت بہترین پوزیشنز میں ہوں گے ہمیں بابر کو سپورٹ کرنا چاہئے اور اس معاملے کو قومی ٹیم کے مفاد میں متنازہ نہیں بننا چاہئے ناظرین اگر بات کریں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کی اور بابر آزم کی اور شاہد افریدی کی تو نجم سیٹھی نے پہلے ہی اپنے بیان میں ایک بات واضح کر دی کہ جو شاہد افریدی ہیں میں نے ان سے بھی رائے مانگی اور جو حال ہی کے جو چیف سلیکٹر ہیں حارون رشید ان سے بھی رائے مانگی اور دونوں کی رائے میں نے سنی اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کپتانی کا وہ چیئرمین کا ہوتا ہے یعنی نجم سیٹھی کا ہوگا ناظرین بات کریں بابر آزم کی کپتانی کی تو وہ اس وقت پورا میرٹ پہ ہوتا رہے ہیں اور جو شاہد افریدی ہیں انہوں نے بھی ناظرین یہی کہا ہے کہ بابر آزم جو ہیں ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو سریز ہے اس میں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے تو ناظرین اگر بات کریں شہین افریدی کی اور لالا کی تو یہ باتیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر شہر رہی ہیں کہ لالا جو ہیں وہ شاہد افریدی وہ بابر آزم کو قیادت سے ہٹا کر اپنے داماد شاہین افریدی کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو ناظرین ایسی جو باتیں ہیں وہ بلکل من گھڑت پاتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں ان میں کسی قسم کی اصلیت نہیں ہے اور کسی قسم میں اس میں اصلیت نہیں ہے ساری جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں لالا بلکل بھی ایسا نہیں چاہتے بلکہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بابر آزم کے لیے ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میری جو نیک خواہشات ہیں وہ بابر کے ساتھ ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف جو سرید ہونے جا رہی ہے اس میں میری بابر آزم کے ساتھ نیک خواہشات ہیں اور یہ بات میرٹ پر پورا اترتی ہے ناظرین چیف سیلیکٹرز اور اس کے بعد جو اس میں سیلیکٹرز ڈیٹیکٹرز ڈائریکٹرز اور اس کے علاوہ جو بولنگ کوچ اور بیٹنگ کوچ اس کے علاوہ نجم سیٹھی نے ان سب سے جو وضاحت طلب کی ہے اور انہوں نے محشرہ طلب کیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ بابر آزم کو کپتان رہنا چاہیے گا نہیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ لالا شاہین افریدی کو لے کر آنا چاہتے تھے تو ناظرین اگر آپ کرکٹ کے حوالے سے لیٹرس ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سال لے کے گھنٹی کے بیٹن کو لازمی دبائیں شکریہ